موسیقی سلام علیکم ویورز میرا نام حفیظ حدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں ہماری ذمہ داری صرف یہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کلینک میں یا پھر ہسپیٹل میں بیٹھ کر مریضوں کو ٹریٹ کریں بلکہ اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ذہنی بیماریوں کے بارے میں اگاہی پروائیڈ کریں آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈپریشن اگر ہم اپنے اردگیر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر دوسرا یا تیسرا افراد جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں لیٹس ریسرچز کہتی ہیں کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک یا ایک سے زائد بار ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اب میں بات کروں گا لیٹس ریسرچز کی بارے میں کہ لیٹس ریسرچز کہتی ہیں کہ تیس پرسنٹ جو ہے خواتین کے اندر ڈپریشن موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونک پیشنٹ ہیں جیسا کہ کارڈک پیشنٹ ہے ڈائپٹک پیشنٹ ہے اور ہپٹک پیشنٹ ہے ان کی اندر ڈپریشن بہت زیادہ پیک پر ہوتا ہے اور بچوں کی اندر بھی بہت زیادہ ڈپریشن دیکھا گیا ہے خاص طور پر آٹھ سال سے لے کر چودہ سال کی عمر تک بچوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے اور جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈپریشن کے بہت سارے علامات دیکھی جاتی ہیں اور یہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اب میں بات کروں گا ڈپریشن کی سمٹمز کی اس کی سمٹم میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بوک کا نہ لگنا نیت کا بہت کم ہو جانا دل کا نہ لگنا طبیعت میں چڑ چڑا پن ہونا کسی چیز میں بھی خوشی کا احساس محسوس نہ ہونا اور ایسی چیزوں سے بھی خوشی کا احساس ختم ہو جانا جن سے پہلے انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی مرنے کی خیالات آنا یہاں تک کہ مرنے کی کوشش بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی توجہ مرکوز نہ رکھ پانا اور بہت زیادہ کومنٹ چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وزن کا کم ہو جانا تھکاوٹ کا محسوس کرنا جتنا مرضی سو لیں سونے کی کوشش کریں پھر بھی جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ان کے سوشل سرکمسٹانسز ختم ہو جاتی ہیں دوستوں سے دوستی ختم ہوتی رہتی ہے گھر والوں سے ملنا جلنا ختم ہوتا رہتا ہے اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ میوس ہو جاتی ہیں زندگی کے بارے میں بھی اور خود کے بارے میں بھی اور سب کچھ ختم کر دیتے ہیں ان کا کونفیڈنس بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کونفیڈنس اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کرنے کی امید کھو دیتے ہیں یہ تھی اس کی چند سمٹمز اب میں بات کروں گا اس کی قاضیز کی ڈپریشن کے پیچھے مختلف اقسام کی قاضیز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے کوئی بھی ٹرومیٹک ایونٹ ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ لائف میں ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایسا سٹریس جو اس کی لائف میں مجود ہو ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آج کل جو لائف بہت سٹریس فول ہے اور یہی سٹریس جو ہے ڈپریشن کی طرف پیشنٹ کو لے کر جاتا ہے اب میں بات کروں گا اس کی ٹریٹمنٹ کی اگر تو یہ لیس کرونک ہے یعنی کہ اتنا سویر نہیں ہے تو یہ ہم خود ہی اسے ڈیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں صبح اٹھ کر ایکسرسائز کرنی چاہیے ووک کرنی چاہیے ہیلڈی فوڈز کو اپنانا چاہیے اور جتنی بھی کالڈنگ اور دوسری مشہور بات ہے ان کا استعمال کم کرنا چاہیے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ملاب کرنا چاہیے ملنا چاہیے جتنی فرنڈشپ ختم ہوئی ہے ان کے ساتھ دوبارہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے فیملی کو ٹائم دینا چاہیے اور اپنی خوشی کو محسوس کرنا چاہیے کہ میری خوشی کہاں پر ہے اور اپنی خوشی کو اڈنٹیفائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کو اختیار کریں جن میں ان کو اچھا محسوس ہوتا ہو شروع شروع میں ان کو دکت ہوگی لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اور ان کو خوشی محسوس ہوتی رہے گی اور اگر یہ کرونک سٹریرس ہیں تو اس ان کو چاہیے کہ یہ سائیکیٹسٹ اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ رجوع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں سائیکیٹسٹ کی میڈیسن کو وہ ریگلرلی استعمال کریں اور جو سائیکالوجسٹ ہے ان کے ساتھ جتنی بھی سیشن ہوں وہ ریگلرلی اٹینڈ کریں اور اس طرح وہ اپنے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو کائنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نکے بان